آداب ناظرین سیارہ نیوز ٹی وی میں آپ کا خیر مغدم ہے آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم خبریں باٹا سنگارم کوتھا گڑم نئی فروڈ منڈی کے سامنے ایک سڑھا خادثہ پیش آیا پرانی حویلی ہیدر آباد میں پرائیمری جماعت کے طلبہ کے لیے ملٹی پرپس سائنس ایکزیبیشن کا انخواد عمل میں آیا جس میں طلبہ و طالبات نے مختلف موڈلز کے ذریعے سائنسی تجربات کو پیش کیا اس نمائش میں بچوں نے آساتِ ذا اور سرپرستوں کی مدد سے بہترین تخلیقی صلاحیتوں کا نمونہ پیش کیا طلبہ نے خدرتی وسائل انسانی آزا کے کام کاج پیڑ پودوں کی نشنما ان سب کو موڈلز کے ذریعے بہترین انداز میں ناظرین کو سمجھانے کی کوشش کی پرنسپل الائٹ اسکول محترمہ اختر بیگم صاحبہ نے کہا کہ اس طرح کی نمائش اسکول میں ہر سال منخط کی جاتی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ سائنسی اور سخافتی علم کو آسانی سے سمجھ سکے اور سمجھانے کے بھی خابل بنے انہوں نے کہا کہ اس طرح سے طلبہ کو گروپس کی شکل میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے کا موقع بھی فراہم ہوتا ہے اور طلبہ کی اخترائی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے اولیاء طلبہ نے بھی اس نمائش کا مشاہدہ کیا اور طلبہ کی حوصلہ افضائی کی اور اسکول انتظامیہ کو مبارک بات دی اس موقع پر اسکول کے اساتذہ نے بھی والدین اور سرپرستوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کو اس طرح کی سرگرمیوں میں برچڑ کر حصہ لینے کے لیے حوصلہ افضائی کرے میرے اسے آج ہے جنرے میں سے کچھ شکل کے لیے یہاں لایتیہ یہ اپنے بہنی ورنین لوگ نگارہ ہیں ہورنا ہے ہاں لیتیہ ہمارتی کالا یہاں 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 پتہ دو۔ یہاں جنرے میں موسیقی 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 جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اس چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے شیئر کریے اور ہمیں دیجئے اجازت موسیقی